ہر نبی جو بھی اپنی قوم میں مبعوث ہوئے پہلے دن شریعت لے کر نہیں آئے پہلے دن اللہ کا پیغام و دستور لے کر نہیں آئے پہلے آ کر اس قوم کی عقل کو ابھارا اس کو بلوغ تک پہنچایا وہ خابیدہ عقل اس کو ایکٹیف کیا وہ صلاحیت بیدار کی تفکر کے قابل بنایا چونکہ انبیاء کے پیغام کا جتنا حصہ ہے وہ تفکر سے مربوط ہے لہذا قرآن بھی انسان کو تفکر کی دعوت دیتا ہے تدبر کی دعوت دیتا ہے اور مضمت کرتا ہے ان لوگوں کی جو تفکر نہیں کرتے جو تدبر نہیں کرتے تدبر کے لئے عقل کو بیدار کرنا عقل کو فعال کرنا عقل کو احیاء کرنا عقل کو ابھارنا تفکر انسان کو چھیڑنا یہ ضروری تھا اس لئے علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کیوں آئے انبیاء آئے تاکہ انسانوں کی عقلوں کو ابھاریں لیتیر لہم دفا انالعقول یہ عقل کے دفینے یہ عقل کے خزینے یہ عقل نحفتہ و پنہان جو ان کی شعبتوں کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے وہ احساسات کے نیچے مغلوب ہے امیر المومن السلام کی مناجات میں سے ہے نا کہ احزت فرماتے ہیں کہ الہی ہوائی غالب ہوا و حوث غالب آگئی نفس غالب آگیا وہ عقل مقہور و مغلوب ہو گئی احساسات جب حد سے زیادہ بڑھ جائیں عقل مغلوب ہو جاتی ہے خواہشات جب حد سے بڑھ جائیں عقل مغلوب ہو جاتی ہے غزب جب حد سے بھائے جائے عقل مغلوب ہو جاتی ہے روایات میں بھی ہے اور تجربی بات بھی ہے یہ سب سمجھتے ہیں ہم کہ جب انسان کو شدید غصہ ہوتا ہے اس وقت تفکر کے قابل نہیں ہوتا اگر سوچنا بھی چاہے تفکر کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا پہلے اس غزب کی آگ کو ٹھنڈا کرو انسان جب شدید اشتہا ہوتی ہے اس کو یا کھانی کی اشتہا پینینی کی اشتہا بڑھ کی ہوئی اشتہا ہوتی ہے کسی چیز کی ہم اسی وقت ان کو سمجھانا چاہتے ہیں خصوصاً بچوں کو جب بچہ زد کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر اشتہا اوج پہ ہوتی ہے اروج پہ ہوتی ہے والدین اسی وقت اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں بہت غزب کی آلت میں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں نا پہلے اس کو کول ڈاؤن کرو یہ اشتہا کا ٹیمپریچر نیچے لاؤ پہلے غزب کا ٹیمپریچر نیچے لاؤ پہلے لہذا ہے کہ اگر غزب آیا غصہ آیا ہوا وہ وضو کرو غصہ اگر آیا ہوا ہے پانی پیلو غصہ آیا ہوا ہے حالت بدلو کھڑے ہوئے تو بیٹھ جو بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جو ان حالات کے تبدیل کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیمپو بہت بڑھ گیا وہ نیچے آ جاتا ہے جب تک غزب کی آلت میں انسان سوچ نہیں سکتا چونکہ ایک ہی آن میں دو قوتیں فعال نہیں ہوتی کہ احساسات بھی ایکٹیو ہو آقل بھی ایکٹیو ہو آقل چک ہو جاتی ہے خاموش ہو جاتی ہے بیٹری اتنی ہے انسان کی کہ اس سے ایک ٹائم پر صرف ایک قوت چل سکتی ہے ساری قوتیں ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر لہٰذا آپ اپنی بیٹری پر اگر اقل لگا دیں تو خواہشات و شہوتیں اور غزب اور غصے اٹھنڈے پر جاتے ہیں کیونکہ ان کو انرجی نہیں مل رہی اگر ان کو انرجی پہنچ رہی ہے تو ان کو ڈسپنیکٹ کرو تاکہ اقل فعال ہو تمہاری پہلے خواہشات کا درجہ حرارت کم کرو پہلے خواہشات کا ٹیمپریچر کم کرو اس کو ڈسکنیکٹ کرو تاکہ اقل کام کرے تمہاری فوراں اس وقت نہ سمجھو بچے کو یا اس وقت نہ سمجھو اپنے ماتحد کو جب وہ شدید غزب اور غصے کی عالت میں ہے پہلے اس کو پانی پلاؤ چائے پلاؤ بوتل پلاؤ لسی پلاؤ اور کوئی چیز پلاؤ جو جو مشروب پلا سکتے ہو گھٹکہ کھلاو پان کھلاو اور نسوار کچھ بھی جس سے بھی اس کا چونکہ ہوتا ہے نا ظاہر ہے جو آدمی کوئی نشا کرتا ہے یا کسی چیز کا عادی ہے ایک طریقہ ہے جو گھٹکہ کھاتا ہے وہ گھٹکہ کھانے سے غصہ کم ہو جاتا ہے اس کا پان کھانے سے غصہ کم ہو جاتا ہے اب یہ نہیں کہ جا کے پان کھانا شروع کر دو کہ غصہ کم ہوتا ہے اسے نہ جو کھاتے ہیں جن کو عادت ہے ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ عادت پوری ہو عادت پوری ہونے سے غصہ کم ہو جاتا ہے عادت پوری ہونے سے انسان نارمل ہو جاتا ہے پہلے اس کو نارمل کرو پھر تفکر کی بات کرو پھر سمجھانے کی بات کرو انبیاء آئے وہ قومیں جو شہوات میں عبری و شہوات تھیں بڑکی و شہوات بپری و شہوات والی قوموں میں انبیاء آئے اور آ کر فوراں انہیں اپنا پیغام نہیں سنایا انبیاء نے آ کر انہیں پہلے ٹھنڈا کیا ان کی خواہشات کو نیچے لائے ان کی شہوات کو نیچے لائے نیچے لائے پھر ان کی تفکر کو عبارہ ان کی تاقل کو عبارہ تاقل جب زندہ ہوا بیدار ہوا پھر اپنا پیغام ان کو سنایا اس وقت پیغام ان کو سمجھ میں آیا